یہ 1976 کی بات ہے جب امریتہ پریتم کے ناول دھرتی ساگر اور سپائی پر فلم کڑمری بنانے کی تیاری ہوئے فلم کے موسیقار ولایت خان نے اس تخلیق میں کمال امروحی کی مشہور فلم محل کا یہ گیت آئے گا آئے گا کو خصوصی طور پر شامل کرنے کی ٹھانی تیہ یہ ہوا کہ لطا منگیشکر یہ مدھر گیت ایک بار پھر گن گنائیں گے اس سلسلے میں کمال امروحی سے بقاعدہ اجازت بھی لے لی گئی یہ وہی گیت تھا جس نے لطا منگیشکر کو بھارتی فلموں میں قدم جمعنے کا موقع دیا موسیقہ ولایت خان نے اس گانے کے لیے ایک نئی اُبھرتیوی گلوکارہ قویتہ کشنا مورتی کو مدھو کیا تاکہ دمی آواز میں اسے ریکارڈ کیا جائے اور پھر جب لطا منگیشکر کی تاریخیں ملیں گی تو وہ قویتہ کشنا مورتی کی جگہ لطا منگیشکر کی آواز اس دھن پر بٹھا رہیں گے قویتہ کشنا مورتی اس زمانے میں کسی بڑے بریک کی تلاش میں سٹیوڈیوز کے چکر پر چکر لگا رہی تھی جب انہیں یہ بتایا گیا کہ محل کے گیت کو ریکارڈ کرائیں گی تاکہ موسیقہ ولایت خان کی تھن دیار ہو تو انہوں نے انکار نہیں کیا گانا ریکارڈ ہوا اور پھر وہ دن بھی آیا جب لطا منگیشکر کو سٹیوڈیو بلائے گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ اس گیت کو دوبارہ اپنی آواز میں گائیں تو اس مرحلے پر سروں کی ملکہ نے پہلے یہ فرمائش کی کہ جس گلوکارہ نے پہلے یہ گایا ہے وہ تو ذرا سنائیں موسیقہ ولایت خان تھوڑے بہت پریشان تھے در یہ تھا کہ اس شہرہ افاق گیت کے ساتھ اگر قویتہ کشنا مورتی نے انصاف نہیں کیا ہوگا تو کہیں لطا منگیشکر ناراض نہ ہو جائیں اور یہ شرط رکھ دیں کہ اب یہ گیت فلم میں شامل نہیں ہوگا بہرحال گیت انہیں سنایا گیا جسے انہوں نے بغور سنا اور پھر جب گیت ختم ہوا تو بے ساختہ خوش ہو کر بولیں اس سے اچھا بھلا میں کہاں گا سکتی ہوں اب فلم میں اسی گلوکارہ کو موقع دیں جس نے واقعی غزب کا گایا ہے موسیقہ ولایت خان تھوڑے سے خوش ہو گیا ادھر قویتہ کشنا مورتی کو علم ہوا تو انہیں لگا جیسے انہوں نے دنیا فتح کر لی کیونکہ ایک عام تاثر یہ تھا کہ لطا منگیشکر نئے گلوکاروں کو موقع نہیں دیتی لیکن قویتہ کشنا مورتی کو لطا منگیشکر نے اپنے سے بہتر گائی کی کرنے پر موقع دیا یہی وہ گیت ہے جس کے بعد قویتہ کشنا مورتی کی چاروں طرف دھوم مجھ فلم میں یہ گیت شوان آزمی پر فلم آیا گیا قویتہ کشنا مورتی لطا کے ہی اس گیت کے باعث بعد میں شہرت یافتہ گلوکاروں کی فیرس میں شمار ہوئیں جو ساری زندگی لطا منگیشکر کی احسان در میں نہیں جو چاہتی تو خود یہ گیت گا سکتی تھی لیکن انہوں نے نوجوان قویتہ کشنا مورتی کی گلوکاری کو نہ صرف پسند کیا بلکہ ان کے لئے اپنی جگہ بھی چھوڑی